بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل آسان سی ریسپی آپ کو دوں گی اور اس میں ایک سیکرٹ انگریڈینٹ شامل کریں گے جو کہ بہت ہی سستا اور عام سا ملنے والا ہے اور جب آپ اس کو اس میں شامل کریں گے تو کھیر کا ٹیسٹ ایک دم بدل جائے گا اس کھیر میں میں نے نہ تو کھویا یوز کیا ہے نہ ہی کنڈینس ملک اور نہ ہی ملک پاوڈر مگر یقین کریں جب آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے تو آپ کا ہاتھ نہیں رکے گا اور آپ اس کو کھاتے ہی چلے جائیں گے تو چلیں جی جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں تو کھیر بنانے کے لئے یہاں پہ لے لیا ہے میں نے ایک کپ چاول چاول میں یہاں پہ کچھی بازپتی یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے گھر میں ٹوٹا چاول رکھا ہے یعنی کہ ٹوٹے ہوئے چاول رکھے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں تو ایک کپ چاول لینے کے بعد اس کو میں نے ایک باؤل میں ڈال دیا ہے اور دو سے تین بار اچھے سے دھونے کے بعد میں ان کو بھگو دوں گی تقریباً دو گھنٹے کے لئے تو دیکھیں یہاں پہ چاولوں میں میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے اب اس کو بھگو کر رکھ دیں گے تقریباً دو گھنٹے کے لئے اور دو گھنٹے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں چاول بلکل وائٹ ہو چکے ہیں اور یہ بہت سوفٹ بھی ہو چکے ہیں دیکھیں میں ان کو توڑ رہی ہوں تو بہت ایزی لی یہ ٹوٹ رہے ہیں تو اسی طریقے سے چاول ہم نے سوفٹ پر لینے ہیں اور اس کے بعد میں نے لے لیا ہے ایک دیچکی میں تقریباً تین گلاس ہے میرے پاس پانی پانی ڈالنے کے بعد میں نے اس میں چاول شامل کر دی ہے فلیم کو آن کر دیا ہے اب میں نے یہاں پہ چاول کو بوائل کر لینا ہے تو تقریباً سات سے آٹھ منٹ ہی لگیں گے اور چاول ہمارے اچھے سے بوائل ہو جائیں گے اور یہ سارا پانی سوک کر لیں گے تو جو پانی اس میں بچ گیا ہے اس کو ہم نے گرانا نہیں ہے یہ سٹارچ ہے جو ہماری کیر کو گاڑا پندے کا تو دیکھیں یہ چاول تقریباً یہاں پہ گل چکے ہیں اگر اب میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ یہ بہت ہی سوفٹ ہو چکے ہیں اگر ہم اس طریقے سے ان کو پریس کرتے ہیں تو بہت ایزی لی دیکھیں یہ پریس ہو رہے ہیں بس جی چاول یہاں پہ تیار ہیں فلیم کو آف کر دیں گے اب میں بتاؤں گی آپ کو سیکرٹ انگریڈینٹ تو سیکرٹ انگریڈینٹ کچھ بھی نہیں ہے یہ پاپے ہیں یا جنہیں رس بھی کہا جاتا ہے جو ہر بیکری سے اور ہر کریانہ سٹور سے بہت ہی ایزی لی مل جاتے ہیں اور یہ رس لے لینے ہیں ہم نے تقریباً تین سے چار عدد میں نے چار عدد لیاں کیونکہ میں دو کلو ملک کی کھیر بنا رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہ پاپے بہت ہی کرسپی سے ہیں ہاتھوں کی مدد سے ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ لوں گی اور ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے یہ پاپے ایک جادوی سا کام کریں گے اور یہ دیکھیں ایک بلینڈر جگ میں میں نے سارے چاول ایڈ کر دینے ہیں جو ابھی میں نے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے تو گرم گرم چاول ہی آپ بلینڈر میں ایڈ کر دیں اس کے ساتھ ہی جو پاپے ابھی ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ کر رکھے ہوئے تھے ان کو بھی چاولوں کے ساتھ ہی بلینڈر جگ میں ڈال دیں تو تقریباً یہاں پہ چار عدد پاپے لیے تھے میں اگر یہاں پہ رس کا سائز یعنی کہ پاپے کا سائز چھوٹا یا بڑا ہو تو اسی حساب سے اپ سیٹ کر لیں ایک کلاس اس میں ڈالوں گی میں بھر کے دودھ کا اور دودھ شامل کرنے کے بعد ان چیزوں کو میں اچھے سے بلینڈ کر لوں گی تقریباً دو سے تین منٹ ٹکیں گے تاکہ چاول بھی اچھے سے بلینڈ ہو جائیں اور جو اس میں میں نے رسٹ شامل کی ہیں وہ بھی بالکل بلینڈ ہو جائیں اور پتہ بھی نہ چلے کہ ہم نے اس میں کیا شامل کیا ہے بہت اچھا سا یہاں پہ ہمارے پاس پیسٹ ریڈی ہو چکا ہے اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اب میں نے لے لیا ہے دو کلو میرے پاس ہے دودھ اور میں یہاں پہ کھلا دودھ استعمال کر رہے ہوں یہ پہلے سے اُبلہ ہوا ہے اور فل فیٹ ملک ہے یعنی کہ فل کریم ملک ہے آپ چاہیں تو ٹیٹرا پیکر دودھ بھی یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں تو دو کلو دودھ شامل کرنے کے بعد اس میں میں یہ سارا چاول اور رس کا مکسر ڈال دوں گی اور یہ دیکھیں اب اسے ہی کھیر کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اس مکس کو ڈالنے کے بعد اچھے سے اس کو دوبارہ سے مکس کریں گے دودھ کے ساتھ تاکہ کوئی بھی گٹلی واقع نہ رہے تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے مکسنگ کر لینی ہے فلیم کو میں نے آن کر دیا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے اور اس کو پکانے کے ساتھ ساتھ اب میں مزید اس میں ڈالنے لگی ہوں میرے پاس یہاں پہ ہے الائچی کا پاورڈر تو میں کیا کرتی ہوں کہ الائچی کو لے کر اس میں تھوڑی سی چینی ڈالتی ہوں ایک سے دو ٹیبل سپون اور اس کو اچھے طریقے سے پیس لیتی ہوں اس طریقے سے بہت ہی اچھا سا الائچی کا پاورڈر تیار ہو جاتا ہے اس میں ڈالوں گی میں ایک کپ چینی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ایک کپ چینی پرفیکٹ ہے پکانا ہے تاکہ دودھ جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے اور بہت اچھی سی ہماری کیر تیار ہو جائے تو یہ دیکھیں اس کو پکاتے ہوئے تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہیں اور میں سپیچولا کی مدد سے ساتھ ساتھ جو دیکھیں اس طریقے سے یہاں پہ ملائی جمتی جاری ہے اس کو بھی دودھ میں شامل کر رہی ہوں تاکہ اچھا سا کریمی سا ٹیسٹ آئے اور ہماری مزیدار سی کیر تیار ہو سکے تو اس کو مسلسل پکائیں گے تقریباً پہنتیس منٹ تک اور مجھے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو پکاتے ہوئے تقریباً پہنتیس منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے سے بابلز بن رہے ہیں جب اس ٹیج پر آپ کی کھیر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کھیر ہماری تیار ہے اس سے زیادہ نہیں پکائیں گے اس میں شامل کریں گے ڈرائی فروٹس تو آپ اپنی مرضی کے حساب سے یہاں پہ ڈرائی فروٹس کا استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں پہ پستہ بادام اور کاجو لے رہے ہوں جنہیں میں نے باریک سا کاٹ لیا ہے اور ہاف پستہ بادام اور کاجو میں اس ٹائم پہ ڈال رہی ہوں تاکہ کھیر میں بھی ان کا اچھا سا ٹیسٹ آ جائے اور تھوڑے سے میں نے بچا کر رکھ لیا ہے تاکہ گارنشنگ کے طور پر کام آ سکیں آپ چاہیں تو اس میں کھوپرہ بھی ڈال سکتی ہیں اور کچھ لوگ کشمش بھی پسند کرتے ہیں یعنی کہ ریزنز وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتی ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں کھیر اچھی خاصی ٹھیک ہو چکی ہے اور اس کا کلر بلکل چینج ہو چکا ہے جیسے بازار والی کھیر کا ہوتا ہے یعنی کہ ہلکا سا گلابی کلر آ چکا ہے فلیم کو آف کر دوں گی اور ایک سے دو منٹ تک مسلسل چمچ چلاؤں گی تاکہ کھیر نیچے نہ لگنے پائے اور روم ٹیمپریچر پہ آ جائے جب کھیر روم ٹیمپریچر پہ آ جائے گی تو اس کو میں نے دیکھیں شفٹ کر لیا ہے ایک مٹی کے بول میں بہت ہی زبردست ہی ہماری کھیر تیار ہے اب میں اس کو رکھ دوں گی ریفریجیٹر میں تقریباً دو گھنٹے کے لیے اچھی تھنڈی ہونے کے بعد آپ نے اس کھیر کو سرک کرنا ہے تو یقین کریں جب آپ اس کو اپنی فیملی کے سامنے رکھیں گے تو وہ اس پلیٹ کو چٹ کر جائیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی ٹھک ہو چکی ہے اور کتنی کریمی جزر آ رہی ہے نہ ہی اس میں کنڈینس ملک یوز ہوا ہے نہ ہی اس میں ملک پاورڈر اور نہ ہی میں نے اس میں ڈالا ہے کھویا مگر بہترین سکھیر یہاں پہ تیار ہے صرف تین سے چار چیزوں سے آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں ریسپی اچھی لگے تو پریز لائک کریں چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اپنے فیملی اور فرنس میں بھی شیئر کیا کریں تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگبان